یہ ہے ان دنوں مزفرگڑ میں جمشید دستی کے علاقے میں انتخابی میدان میں اترنے والی گلشن سلطانہ ایڈوکیٹ جو موٹسائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہیں جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوئے جو فارچونر میں بیٹھا اس کو کیا بتا کہ یہاں نالی کا کھڑا کیا کر رہا ہے میں ان کے حقوق کے لیے میں نے نیشنیلٹیاں بھی چھوڑ دی اور میں نے بڑے شیر بھی چھوڑ دی بتائیے گا ایسی کیا ضرورت پیش ہوئی کہ آپ ایک دم سیاست میں آگئیں جی بلکل اس لیے کہ یہ پاکستان ہے یہ میرا ملک ہے تو یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے بیٹی کہتے ہیں اور میں ان کے حقوق کے لیے میں نے نیشنیلٹیاں بھی چھوڑ دی اور میں نے بڑے شیر بھی چھوڑ دی الیکشن کے لیے تو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ تو موٹسائیکل پر کمپین کر رہی ہیں تو کیا کر پائیں گی جی بلکل یہی ٹرینڈ تو ختم کرنا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کو کیا پتا کہ باہر والے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوئے جو فارچونر میں بیٹھا اس کو کیا پتا کہ یہاں نالی کا کھڑا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بزار میں دکان والوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ان کی مہنگائی کی روش ہو کیا ہے دکان داروں کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں کو ڈوکریاں بھی نہیں دی جاتی ان کے کتنے کا برگر ملتا ہے ان کو تو ڈوکر لاکر دیں گے میں جب یہاں آتی ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں یہ مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں میں ایک ایک چیز کا ریٹ پوچھتی ہوں کہ یہ ٹماتر کتنے بھا ہوا ہے دانیا کس طرح سے ہے اور بیٹھائی کس طرح سے ہے ان کا رینٹ کتنا ہے ان کے بجلی کے کیا ریٹس ہیں ان کے گھر کے بچے کتنے ہیں اور کتنے عرصے سے ہیں یہ سڑکیں چھوٹی کیوں ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ جب میں اس بائک پہ ہوگی سب سے پہلے مجھے سٹریڈ لیڈر ہونا چاہیے کوئی بھی لیڈر میں آئے کنڈیم مضمت کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے ٹائروں والے بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگوں کو جب اندر بٹھا ہویا ہویا ہے تو کبھی بھی کبھی کوئی یہاں پہ جمشید دستی آیا ہے آپ کون سی ہلکے سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں میں ایک سو ستتر سے الیکشن لڑ رہی ہوں سٹی مزفرگرسی یہ پی پی دو سو بہتر دو سو دو سکسی ایٹ تو یہاں سے تو جمشید دستی اور ان جیسے بڑی شخصیات جو یہاں پہ پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں جمشید دستی کو تو وان فائی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو ووٹرز کو کیسے اٹریکٹ کریں گی میں یہ بتا رہی ہوں کہ جمشید دستی اس وقت بنا تھا جب گلشن سلطانہ نہیں تھی سمجھ آئیے نا یہ میرا شہر ہے میرے باپ دادا کا شہر ہے میرے پچیس ہزار تیس ہزار تھائیم برادری کا شہر ہے اس مظفرگڑ کے شہر کو یہ شہر کی جگہ یہ تھانے کی جگہ یہ کچیری کی جگہ یہ اس تمام ہائیویز کی جگہ میرے دادا شیخ فضل حسین نے دی تھی جو اس وقت ایم میلے تھا میمبر لیجسلیٹیو اسمبلی میں اس کی پوتی ہوں اور اس مظفرگڑ پہ ہمارا حق ہے ان پر لوگوں کا حق نہیں ہے کہ کوئی میلے تھیٹر لگا کر کوئی ڈرامے کر کے ان لوگوں کو ڈیولپنٹ نہیں دے سکتا میں اپنے قبیلے کی سردار اپنے مظفرگڑ کی بیٹی اپنے علاقے کی نوکر بیٹی ان کی کنیز بیٹی میں اپنے علاقے کی خدمت کر کے آپ کو سیڈ نکال کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ موٹسائیکل پہ آپ کمپین کر رہی ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حق میں دستر بردار ہو جائیں گی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونا یہ ان کی خوش فیمی ہے مجھے کوئی بھی وارڈ نہ پڑے میرا اپنا بھی وارڈ پڑے میں سرندر نہیں کروں گی کمپین جو ہے موٹسائیکل پہ کر رہی ہیں اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن دی جاتی ہیں تو آپ اسی موٹسائیکل پہ کمپین کریں گی یا پھر بڑی بڑی گاریوں پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک تو ڈرامے باز بالکل بھی نہیں ہوں اللہ کی نعمتیں ہیں اگر میرے پاس فارچونر بھی ہوئی نہ اس کو جہاں پہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ کروں گی لیکن میں اپنے ووٹر تک پہنچنے کے لیے مجھے گدہ ریڈی پہ بھی جانا پڑا ضرورت کے دائد مجھے بائیک پہ بھی جانا پڑا کیونکہ میں نے بیٹ میں جانا ہے میں نے ٹیلوں میں جانا ہے میں نے ان چھوٹی گلیوں میں جانا ہے اپنے ووٹر تک پہنچنے کے لیے میں پیدل بھی جاؤں گی بائیک پہ بھی جاؤں گی اور جہاں گاڑیاں ہوں گی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں میں یہ انکار نہیں کر سکتی لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اگر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں غریب کو دیکھ کر میں اس کے گھر نہ جاؤں یہ سوالی پیدل نہیں ہوتا اچھا آپ نے اپنی بائیک پہ نون لیگ کا جنڈا بھی ہے شیئر بھی آگے رکھا ہوتا ہے تو اگر آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو پھر کیا کریں گے دیکھیں مجھے اللہ پر یقین ہے میری پارٹی نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے میں پہلے میمبر زلہ کانسل بھی نون لیگ سے بنی ہوں اور میں نے پورے زلہ کو ڈاپ کیا ہے اور اب بھی بی بی مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ مجھے جرنل الیکسن لڑنے والی خواتین چاہیے تو وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہو کر جس طرح میند کر رہی ہیں میرے اللہ پر پورا بروسہ ہے کہ میں مزفرگر میں جس طرح سے میند کر رہی ہوں میری پارٹی مجھے ضرور ٹکٹ دے گی اور انشاءاللہ میں لے کر رہوں گی کیا مریم نواز اور حمدہ صاحباد آپ کے الیکسن کمپین کے لیے یہاں پہ آئیں گے دیکھیں جی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے محبت جو ہے اگر مجھے اپنے لیڈر سے اتنی محبت ہے اور میں پاکستان کو سمارنا چاہ رہی ہوں اگر مریم نواز ایک عام عورت کے گھر میں جا سکتی ہے ایک مریض عورت کے گھر میں جا سکتی ہے تو میں اس کی بہن ہوں میں اس کے لیے پارٹی کے لیے لڑ رہی ہوں اور ہم مل کر پاکستان سوا رہے ہیں یہ سوالی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بی بی مریم میری قائد میری رحمدل قائد میری آئیڈیل خاتون ہے کہ وہ میرے پاس نہ آئیں اور میں اللہ سے دعا مانگتے رہتی ہوں یا اللہ کب بھی بھی مریم کا دیدار نصیب ہوئی تو مظفرگر میں تو تانہ کچہری کی سیاست زیادہ چلتی ہے وڈیرہ نظام یہاں پہ زیادہ چل رہا ہے تو آپ کیا کریں گی نہیں وڈیرہ نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ہم نے چلایا ہوا ہے جب تک آپ ظلم کے خلاف لڑیں گے نہیں آپ نے جہاد نہیں کیا آپ نے چھوڑ دیا دوسرے کے اوپر سارے بیٹھ کے گھر باتیں کرتے رہیں گے تو ملک نہیں سمرے گا اس ملک پہ ہر کسی کا حق ہے اور میں اگر دیکھا جائے تو مظفرگر کے یہاں سے سب سے جو طاقتور لوگ تھے سب سے بڑا قبیلہ تھا سب سے بڑے ڈونر تھے میرے شے فضل تھائیم میرے بزرگ تھے تو میں تو ویسے ہی ایک فیوڈل نارڈ فیملی سے ہوں یہ اور بات ہے کہ ہم پہلے پڑھائیوں میں لگے رہے ہمیں نوکریوں کا ہمیں سی ایس ایس کا ہمیں باہر جانے کا شوق تھا پولیٹکس ہم نے دوسرے گودوں کے ہاتھ میں دے دیا ہم واپس آ چکے اور ہم اپنی سیٹیں سپاہ لیں گے ہم اپنی کرسیاں گدہ نشینی کو دوبارہ سپاہ لیں گے کیا سمجھتی ہیں عام طور پر جو بھی سیاسدان آتا ہے تو عام طور پر اس کا دس سے پندرہ ہزار ذاتی ووٹ ضرور ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا اتنا ذاتی ووٹ کتنا ہے اور کتنی لیڈ سے آپ جیت پائیں گے میں آپ کو بتاؤں دولار سولہ کے بلدیاتی الیکشن میں میں نے دس یونین کونسلز کے ووٹ لیے تقریباً ڈیر لاکھ ووٹ لیکن میں نے اس میں جو کمی محسوس کی وہ یہ کی کہ ہم جب آکے نہیں ہیں فیلڈ میں جب ہم لوگوں میں آکے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے تو لوگ کیسے کام ہمارے کریں یعنی اگر میں آپ انتظار میں بیٹھے رہتی میرے پاس بڑی گاڑیوں میں یہ کروں گی وہ کروں گی نہیں یہ میں نے بائیک لیے یقین کریں کہ میں بینظیر والے خواتین کے کارڈ بنواری ہوں ان سے بھی میں وعدہ لے رہی ہوں میں دکانوں والوں کے پاس یہ ان سے تو ووٹ مانگتا ہی کوئی نہیں تھا تو اتنا میں پچیس تیس ہزار اپنا ووٹ انشاءاللہ ذاتی کی اکھڑی ہوں اور پارٹی اگر سپورٹ کر دے تو سات ستر ہزار پر ایم اے نے نکل جانا ہے انشاءاللہ اگر ووٹ الیکشن لیٹ ہو جاتے ہیں تو میرے لیے بڑا اچھا ہوگا کیونکہ میں ڈوٹ روڈار جا رہی ہوں محلے پر محلے جا رہی ہوں تو ووٹر تک جیسے میں پہنچ جاؤں گی بائیک کے کمپین کر رہی ہیں تو کیا ہرڈلز فیل ہوتی ہیں آپ کو مجھے ہرڈلز بالکل فیل نہیں ہوئی مجھے اتنی عزت ملی ہے مجھے اتنی لوگوں نے پیار دیا ہے میرے علاقے کے جن لوگوں کو لوگ کہتا ہے کہ یہ لوگ دکیانوس ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بیٹی ہے اس کا پہنچنا اتنے قدردان لوگ ہیں میرے مزفرگڑ کے اتنے عزت کرنے والے لوگ ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی میں پہلے ڈری تھی مجھے بڑا خوف آ رہا تھا یہ کہیں کہ یہ اڈوانس ہے عورت ہے موٹر سائیکل میرے وکلا بھائیوں نے مجھے اتنے ہار پہنا ہے پہلے دین میرے بھائی میرے خاند میری فیملی سب نے مجھے اپریشیٹ کیا اور جب یہ دیکھا کہ اس کا ڈریم اتنا بڑا ہے جب یہ پولیٹکس میں جاتی ہے میں عورتوں کے گھر میں چلی جاتی ہوں ان کی موت فوت پہ ان کی خوشی غم میں گلیوں میں نالیوں میں پھر میں بزار میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں کوڑ میں جا رہی ہوں ان کو ساتھ اٹھا لیتی ہوں ایسے بھی میں قائدین ہوں اور عرشت شریف کی کلاس فیلو ہوں تو میرے اندر یہ کرج ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے جذبہ ہے میں کام کر سکتی ہوں اور اگر یہاں پہ جمشید دستیمار ارشاد سیال یا دوسرے یہ لوگ میڈل کلاس سے تھے اگر محنت کر کے بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں اچھا عرشت شریف تو اس وطن کی خاطر شہید ہو گئے تو آپ کے بھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے جی بالکل دیکھیں وہ ہمارے لیے ایک عظم چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کے لیے پچھ کرنا ہے اور اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے تو اللہ تعالی نے انہیں شہادت کی موت بھی دیئے اتنوں بڑا فیم بھی دیا ہے جنت بھی دیا شہادت بھی دیا تو اس سے بڑھ کے کیا ہونے چاہیے اگر مجھے اس جن موت آ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوئی گی تو کون سا بیٹ تاک ہے آپ ارشت شریف کے ساتھ ان کی کلاس فیلوتیوں ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے ہمارا فیلڈز الگ ہو گئی پھر دوہزار بارہ تیرہ میں میرے ان سے دوبارہ جو ہے نا وہ گفتگوئی اور آخری بات ہوئی ان سے دوہزار بیس میں ہمارا صاحب حلقے کی عوام موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کیا کہیں گی خالہ کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کو خالہ دی سپورٹ سائس واسا کرتا ہے ڈالیاں بڑھوائیں ڈالیاں بڑھوائیں مکان بچائیں مسافر خانہ بڑھائیں سیاسدانوں کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں پیسے ہوتے ہیں یہاں پہ جو حلقہ ہے جمچیت خان دستی کا اور دوسرے جو بڑی شخصیات ہیں ان کا یہ تو مورسیکل پہ کمپین کر رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں مورسیکل دے پرہ پنچیت مکے دیئے اتھا کر ہندے دیرے تو مک دے پرہ پنچیت مک دے گریب ہے نہ دروازے یا کھڑکے دیئے ساتھ ہا دین دیئے گریبے کو نیواز نے ہیل فکرین کے پیاسا بہت اچھی ہے نیواز نے چھانے دیکھتا ساتھ لینے پیاسا